دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے کنی دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹروں کے بیچ میں کسی بھی فائل یا پھر فولڈر کو شیئر کریں گے یعنے کی کس طریقے سے ہم کسی بھی کمپیوٹر میں شیئر فولڈر کو کیریٹ کریں گے تاکہ ہم نیٹورکی ہلف سے یا پھر وائف آئی جو کنیکٹیڈ ہے ہمارے کمپیوٹروں سے اس کی حلف سے کسی بھی فائل کو ایک کیمپیوٹر سے دوسرا کیمپیوٹر کے بیچ میں ٹرانسپر کر سکیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک فولڈر کر لینا ہوگا یہاں پر میں ایک فولڈر کر لیتا ہوں جس کا نام میں سیمپل فولڈر لکھ دے رہا ہوں یہاں پر آپ جو نام چاہیں وہ نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں میں بس سمجھانے کے لیے یہاں پر سیمپل فولڈر اس کا نام دے رہا ہوں اس کے بعد اس فولڈر کو create کرنے کے بعد اس پر right click کر کے اس فولڈر کی properties میں چلے جائیں گے بس آپ کو sharing folder create کرتے وقت ایک چیز دھیان دینا ہے کہ سب ہی کے imputers ایک network سے connected ہوں ایک ہی internet یا پھر ایک ہی router سے اس کے بعد right click کر کے properties میں آپ sharing دیکھیں گے sharing والے option میں جب آپ share والے option پر click کر کے اس طرح سے آ جائے گا تو یہاں پر everyone select کر کے ok کر کے close کر دیں گے اس کے بعد نیچے والے option پر click کریں گے advanced sharing والے option پر اور یہاں پر share this folder والے option پر click کر کے نیچے permission کا option آپ کو ملے گا permissions کے option پر click کر کے یہاں سے آپ کو allow والے box کو check کر کے ok پر click کر کے اسے close کر دینا ہے اس طرح سے پھر یہاں پر آپ جائیں گے security type میں جو اس کے side میں ہے sharing کے تو security type میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھے گا تو یہاں پر سب سے پہلے edit والے option پر آپ click کریں گے اور edit والے option پر click کرنے کے بعد یہاں پر add والے option پر click کر کے یہاں پر e b e لکھ کر کے search کریں گے check names پر آپ click کر دیں گے تو آپ کو یہاں پر everyone لکھا ہوا ملے گا پھر یہاں سے ok کر کے جو allow والا آپ کو option دیکھ رہا ہے ان سبی کو check کر کے یہاں سے apply کر کے ok کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم باہر چلے جائیں گے اس کے بعد control panel میں اپنے computer میں جو control panel ہوتا ہے اسے open کریں گے open کرنے کے بعد جو آپ کو یہاں پر network and internet کا option ہوتا ہے اس میں آپ چلے جائیں گے اور اس میں جانے کے بعد network and sharing center والے option پر click کر کے اسے open کر لیں گے open کرنے کے بعد آپ left side میں دیکھیں گے تو change advanced sharing setting لکھا ہوا ہے اس پر click کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے تو الگ الگ network type یعنی کہ یہاں پر private as a guest اور یہاں پر نیچے بلکل آپ دیکھیں گے تو all network لکھا ہوا ہے اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی arrow بنی ہوئی ہے جو کہیں up ہے کہیں down ہے تو اس پر آپ click کر کے اسے expand کر لیں گے سب سے پہلے میں نے اوپر آپ کو دکھایا ہوا ہے public network کا پھر اس کے بعد جو quest والا ہے اسے میں expand کروں گا پھر اس کے بعد all network والا تو اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر currently جو public یا پھر quest والا ہے وہ expand میں نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر turn on network discovery اور turn on file printer sharing یہ جو option ہے میں نے چیک کیا ہوا ہے اسی طرح سے جب آپ all network والے option میں جائیں گے تو کچھ اس طرح سے option off select کر کے اسے چیک کر لیں گے دھیان رہے جو بالکل نیچے والا option ہے turn off password protect sharing والا یہ جو ہے off پہ ہونا چاہیے اس کے بعد finally آپ اپنے computer کے this pc والے icon پہ click کر کے properties میں چلے جائیں گے اور properties میں جانے کے بعد آپ اپنے computer کا نام یہاں پر اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے کہ آپ کے computer کا نام یہاں پہ optiplex 7020 لکھا ہوا ہے پھر یہاں سے میں اسے close کر دوں گا close کرنے کے بعد آپ اپنے computer میں windows key اور r key کو ایک ساتھ میں press کریں گے تو یہاں پہ run command open ہو جائے گا یہاں پہ اس box میں آپ لکھیں گے backslash backslash afterplex 7020 یعنی آپ کی computer کا نام اس سے پہلے دو backslash آپ کو لگانے اس کے بعد ok پہ click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھنے کے لیے ملے گا اس کا مطلب کہ آپ کا folder آپ نے share کیا ہوا ہے وہ successfully done ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sample folder اور یہاں پہ share کا symbol نیچے green color کا دکھائی دے رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے computer میں اسی method کا use کر کے share folder کو open کر سکتے ہیں یا آپ اس میں access کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی files اگر آپ copy کریں تو دوسرے computer میں جب آپ access کریں اس folder میں تو automatically آپ کو ملے گی اور اس computer کے through آپ دوسرے computer میں اس files کو copy کر سکتے ہیں یا دوسرے computer سے آپ اس میں کسی file folder کو paste یا copy جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں میں لکھوں گا تو جب same network سے میرا computer connected ہوگا تو یہ same folder مجھے یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جائے گا اب یہاں پہ چاہوں تو اس folder کو یعنی یہ file ہے یا folder پورا ہے اس کو copy کر کے اپنے computer میں paste کر لوں یا پھر کچھ files وغیرہ اگر مجھے اس computer میں paste کرنا ہے تو میں اپنے computer سے copy کر اس folder میں paste کروں گا تو مجھے اس computer میں مل جائے گا بشرت یہ سبھی computer ایک ہی network وائی 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 شیئرنگ وائلہ جو یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھونے میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے